میرے عزیز دوستو میری زدہ اور ماں اور مہنو سی ڈبل ایٹ جیسا کہ سب نے کہا یہ ہمارے ملک میں پہلی مرتبہ بھارت کی پارلیمنٹ کی ہسٹری میں for the first time in the history of انڈیا's پارلیمنٹ بلکہ ہمارے بھارت کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مذہب کے نام پر اگر کوئی خانون بنا تو وہ سی ڈبل ایٹ خانون ہے ہمارے ملک میں کئی وزیر آزم کئی پڑھان مندری کئی لوگ پرائیمنس کر بنے مگر کسی نے بھی مذہب کے نام پر کوئی خانون نہیں بنایا اور اسی لیے یہ سی ڈبل ایٹ کا خانون جو مذہب کے نام پر بنایا گیا ہے ہمارے کونسٹیوشن ہماری آئین کے خلاف ہے ہمارے کونسٹیوشن کے چپٹر تری آٹیکل فورٹین پرنٹی ون کے خلاف ہے اور ایسا خانون بنا کر اس سے مسلمانوں کو دور رکھنا یہ نا نہیں صرف انکونسٹیوشنل ہے بلکہ یہ بی جے پی کی طرف سے ایک پیغام دیتا ہے کہ وہ بھارت کو اس ڈیس کو مذہب کے نام پر باتیں گے اور سی ڈبل ایٹ کا خانون بنا کر پرائی منسٹر نرنگر موڈی نے ایک خلا سبوت اور خلا پیغام دیا ہے کہ میں بھارت کے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں جو کونسٹیوشنل ونڈیمنٹل رائٹس ہے وہ ان سے چھین دیا جائے یہ کام بی جے پی کی حکومت کر رہی ہے اور یہ پورا ان کا کرنا ان کا مقصد بن چکا ہے اسی لیے بار بار پرائی منسٹر بولتے ہیں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا تو ہم بھارت کے پرائی منسٹر سے کہنا چاہ رہے ہیں مسٹر نرنگر موڈی اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہم آگے بڑھ کر آپ سے مقابلہ کریں گے انچاندہ آپ پیچھے مت ہٹی ہم اب آگے بڑھیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور دھلی کی ہماری ما اور بہنوں نے صحیح کہا سنو وانیم باری کے مردوں دھلی کے محلاؤں نے ہماری ما اور بہنوں نے کہا ہم مردوں کو پیغام دے کر کہا کہ کل ہمارے جنازے اٹھیں گے تو جب تم کیا کروگے جنازے اٹھنے سے پہلے زندہ انہیں کا ثبوت دو اور اعتجاد ہم کریں گے تو یہ ہمارے زندہ ہونے کا ثبوت ہے ہم بی جے پی اور سی اے کے خلاف نعرہ لگائیں گے تو ثبوت ہے کہ ہمارے سینوں میں دھرکتا ہوا دن ہے اگر ہم اچھا کے خلاف نعرہ لگائیں گے تبھی بھارت کا سمیدان بچے گا اگر آج آپ خاموش بیٹھ جائیں گے تو یاد رکھئے کل جو آنے والی نسل ہیں وہ آپ سے اور مجھ سے سوال کرے گی کہ بتاؤ جب دو ہزار انیس اور بیس میں اس طرح کا حالہ قانون بنایا گیا تھا تو آپ لوگوں نے کیا کیا تھا اور اگر بی جے پی یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کا قانون بنا کر ہم کو ڈرائے جا سکے تو سنو بھارت کے وزیر اعظم ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہم ظالم حکومتوں سے ڈرنے والے نہیں ہے اور یہ جو پورے ملک میں پروٹیسٹ ڈھولا ہے یہ پروٹیسٹ اسد الدین عویسی کا پروٹیسٹ نہیں ہے یہ کسی علماؤں کا پروٹیسٹ نہیں ہے یہ کسی سوشل ایکٹیمسٹ کا پروٹیسٹ نہیں ہے یہ ایک عبانی اعتجاد ہے یہ پیپلز پروٹیسٹ ہے اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے بلکہ آپ تمام اس کے لیڈر ہے آپ تمام اس کو لے کر آگے بھولیں گے اب نرنگر موڈی ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ ملتے ہیں ڈیوانیٹرائیزیشن ہوا تو پورے ڈیش کے سامنے کنٹری کے سامنے جا کر کہا کہ مو یہ پچاس دن کی محولت دو اور پچاس دن کے بعد کسی چورائے پر لاکر پڑا کر دو ڈیوانیٹرائیشن میں غریب مٹ گیا پریشان ہو گیا نرنگر موڈی بھول گیا ڈیوانیٹرائیزیشن کو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ نرسی کریں گے عمید شاہ نے پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر کہا کہ ہم نرسی کریں گے 2015 کا نیشنل فیملی ہیلس سروے جس کی ریپورٹ نرنگر موڈی کو دی گئی اس نیشنل فیملی ہیلس سروے میں خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 28% ہنڈینز کے پاس بہت شیٹفیکٹ نہیں ہے جس میں سے 40% سلنگز اور 40% دلیتز کے پاس بہت شیٹفیکٹ نہیں ہے اب آپ بتائیے جب بہت شیٹفیکٹ بھارت کے 40 تیصد مسلمان اور دلیت کے پاس نہیں ہے کہاں سے پروف کریں گے آپ کہاں سے بنائیں گے کیا غریب تکلیف میں نہیں آئے گا اسی لیے یہ لیجسلیشن اور یہ پروپوز انپی آر انٹی پیپل ہے انٹی پور ہے اور انپی آر جیسا کہ ابھی یہاں پر کسی نے کہا یہ سٹیزنشپ ایڈ کے تحت ہے سنسس سے تراز نہیں ہے سنسس سنسس ایک کے تحت ہوتا ہے اور سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہے اسی لیے ہم کو پروٹیس کرنا ہے اور جب تک ہم پروٹیس کرتے رہیں گے تب تک ہم گارمنٹ کو ایک مسیج دیتے رہیں گے کہ ہم سی ڈبل اے ان پی آر اور اینار سی کے خلاف ہیں میں سلام کرتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو کہ انہوں نے بڑی خربانی دے کر پورا ان پی آر سی ڈبل اے کی رائے میں سب سے زیادہ ہماری ماں اور بہن ہیں اور میں یہ بات پھر سے کہنا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارے دلیت بھائیوں سے ہمارے بلکہ پورے غریبوں سے کہنا ہوں یہ اس ان پی آر انٹی پور ہے ان پی آر انٹی مسلم ہے ان پی آر انٹی ڈلیت ہے ان پی آر انٹی کرسٹین ہے ان پی آر انٹی پیپل ہے یہ وقت ہمارے لیے کو نہیں بھولیں گے نہ اس کو بھولانے دیں گے تم نے ہمارے بچوں پر گوریاں چلائیں ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہماری بیٹیوں پر لاکھیاں برسائیں ہم اس کو یاد رکھیں گے اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بہت ظلم ہونا ہے بہت نائنصافی ہو گئی ہے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں انگریزوں کے خلاف ہمارے بزرگوں نے کالا پانی کی سزا کھاٹی اللہ محمد فضل حق خیرابادی نے کالا پانی کی سزا کھاٹی ہمارے بزرگوں نے پانسی کے بھندے کو چھوانا ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے جسموں پر لاکھیاں کھائیں اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں تبھی جا کر یہ ملک ہم کو ملا یہ ملک کی تاریخ کہا ہے کہ جب کبھی بھی ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے ظالم ختم ہو جاتا ہے بھارت کی سمین میں تاثیر ہے کہ جس نے بھی ظلم کیا خدرت نے ناصف اس کو مٹایا بلکہ خدرت نے اس کو اس کو نابود کر کے اس کو مٹا کیا تو ظلم کرنے والوں آج وقت تمہارا ہے مگر تیار ہو جاؤ جب خدرت تم کو فنا کر دے گی جب خدرت تم کو مٹا دے گی تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا انشاء اللہ تعالیٰ اب یہ وقت میرے بھائی لڑنے کہا ہے اتجاز کرنے کا وقت ہے اور پورے عزت پر اتنام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فخر کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اسرائی بستان لیجئے کوئی کامپرمائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یقینا ہم ہر ایک کا ساتھ دے گیا ہے میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے دلیت بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی نہیں یہ لڑائی بھارت کے فیوچر کی رائی ہے اگر آج ہم ملک کو نہیں بچائیں گے تو یہ ملک یہ کنٹری ایک فاشیس ملک بن جائے گا یہ ملک ریلیجن کی ڈیورسٹی ختم ہو جائے گی اور ایک ریلیجیس کنٹری بنے گا میں پھر سے آپ کا شکریہ جنہیں یا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آ کر اس جلزے میں شرکت کی موسیقی 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 موسیقی